موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسیس سائم آز کوکنگ سیکرٹس ویلکم ٹو مائی کچن ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک فرمایشی ڈش لے کر آئی ہوں یہ میری بہت ہی پیاری چھوٹی سی ویور ہے جس نے مجھ سے فرمایش کی تھی کہ میں یہ انڈین ناشتہ ہوتا ہے اپما آج میں سوجی سے اپما تیار کروں گی یہ بہت ہی زبردست بریک فاسٹ ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں گھی اٹ کروں گی دیسی گھی میں نے ڈال لیا ویسے تو اپما کی اس طرح کی ریسپی بھی بنتی ہے کہ سوجی کو سوکا ہی بھونا ہوتا ہے میں اس میں کچھ ٹپس آپ کو ایسے دوں گی جس میں آپ کو اس کا ذائقہ اور مزے کا لگے گا چھوٹی چھوٹی میں نے اس میں ویریشنز کی ہیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بھی میں نے تیار کی ہے اب اس میں آدھا کپ کے برابر میں نے سوجی لی ہے اس کو فرائی کریں گے بس کلر زیادہ نہیں بدلنا اچھی سی خوشبو آنے لگے اس وقت تک ہم سوجی کو فرائی کریں گے دیسی گھی میں سوجی کو فرائی کریں تو بہت ہی مزے کی سمیل بن جاتی ہے اس کی اور اس سے کمہ کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے آپ نے ریسپی میری پوری دیکھنی ہے تھوڑی تھوڑی میں نے جو چینجنگ کی ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی بن جائے گی سوجی فرائی ہو گئی ہے اب میں اسے ایک برتن میں نکال لوں گی یہ دیسی گھی ہم دوبارہ لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب اب میں اس میں دیسی ہیمیں یہ پینٹ میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر لیے ہیں کاجو میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر لیے ہیں اسی طرح بادام بھی کٹے ہوئے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہیں یہ سارے ڈرائی فروٹ ہم اس میں روست کر لیں گے ان کو اتنا روست کرنا ہے کہ یہ خستہ سے ہو جائیں یہ خستہ خستہ اکمہ کے اندر بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں ڈرائی فروٹ روست ہو گئے ہیں اب میں نے نکال لوں گی اب یہی جو گھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس میں میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے رائی لی ہے اس کو اچھا سا کڑکا لیں گے اس میں مسترڈ سیڈز بھی بولتے ہیں اسے اس کو اچھی طرح کڑکا لیں گے ساتھ ہی یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا اچھے سے یہ روست ہو جائیں ساتھ ہی اس میں میں نے یہ میڈیم سائز کی چھوٹی پیاز لیں اس کو بری کٹنگ کیا ہوا یہ اس میں ڈال دیں پیاز کا بس ہم نے کچھا پن ختم کرنا ہے اس کو براون نہیں کرنا پیاز اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی یہ میں نے گاجر لی ہے 3 ٹی بل سپون کے برابر ہے اس کی بری کٹنگ کر رہی ہے مٹر میں نے لیے ہیں یہ بھی تھوڑے سے ہم تقریباً 3-4 ٹی بل سپون کے برابر ہیں مٹر میں نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے سبزیاں اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اب اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپون میں نمک شامل کروں گی ویسے تو عام طور پر اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی اس میں چینجنگ یہ کی ہے کہ میں تھوڑی سی سرخ مرچ اس میں ڈالوں گی 1.4 ٹی سپون کے برابر اس سے ٹیسٹ بہت مزیکہ ہو جاتا ہے اچھی طرح مکس کر لیں اسے اب اس میں سوژی جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں نے ہاف کپ سوژی لی تھی تو اس میں ڈیڑھ کپ کے برابر تقریباً پانی جائے گا پانی میں نے لے کے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح گرم پانی آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کریں گے تیز تیز چمچ چلانا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی گھٹھلیا نہ بنیں دیکھیں کتنا کلر فول سا اپما تیار ہو رہا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں گھی کی چمک بھی آگئی ہے اس پر اس وقت سوژی ہماری پوری طرح پک چکی ہے اب اس کے اندر میں نے جو ڈرائی فروٹ روسٹ کیے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے ان کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں فلیم بند کر دیں یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا سا اپما تیار ہو گیا اب یہ ریڈی ہے ہم میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں دیکھیں کتنا کھلا کھلا سا بنا ہے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے آپ نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ ویورز انڈین بریک فارسٹ ریسپی اپما ریڈی ہے یہ میں نے سوژی سے تیار کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا بہت ڈیفرنٹ سی اس کی ریسپی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور لائک کا بٹن بھی ضرور کلک کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے ایسے ویورز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل وہ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری تمام نوٹیفکیشن ساتھ ساتھ ملتی رہیں بہت جلد پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی